تو میں ہندوستان میں اترا ہوں میں ادھر ہندوستان میں میں گیا ہوں وہاں ٹھیک ہے جی میں نے قدم رکھا ہے ادھر پہاڑا آپ کے پاڑوں میں میں کھڑا رہا ہوں وہاں اکراس دا بارڈر تو یہ کرج مجھے مت سکھاؤ میں انڈیویڈل کرج میں نے جنگ سکسٹی فائی میں میں گیرنٹری ایوارڈ مجھے ملاوا ہے سیونٹی وار مین لڑی بھی ہے کارگل میں نے سیاچن دیکھا سب کچھ دیکھا بھائی تھی جنرل صاحب آپ نے ابھی ایک بہت بڑی بات کہی کارگل ید کے دوران آپ ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے تھے کیا یہ بات آپ نے واجپائی جی کو اس وقت بتائی تھی جس وقت آپ ہندوستان باتچیت کرنے آئے تھے سلح مشورہ کرنے آئے تھے 1999 میں نہیں میں نے واجپائی صاحب کو نہیں بتائی تھی کیونکہ واجپائی صاحب کو میں ریسپیکٹ بہت ریسپیکٹ فولی ہیلڈی من ہائی ریسپیکٹ جب آدمی امن کے لیے جاتا ہے وہاں کوئی ان کے سر پر ڈنڈا مارنے میں نہیں گیا تھا کہ میں کہوں کہ میں وہاں پتا ہے میں آپ کے پارڈوں سے ادھر کھڑا رہا تھا تاکہ میں ان کو غصہ دلواؤں یہ کام تھا میرا میں ادھر امن کے لیے گیا ہوں میں وہاں کشمیر کی سولیوشن کے لیے گیا ہوں تو میں نے ہر چیز اچھی بات کرنی ہے تو یہ کیسی بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے ان کو میں نے نہیں بتایا بلکل نہیں بتایا کیوں میں نے بتانا تھا ہوں نے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرگل جو ہی ہوا صحیح تھا ملکل صحیح تھا کیونکہ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان کو صرف کرگل آپ نہ لینا ایک چیز آپ نے داری بھی ہے کیونکہ کرگل کو آپ یوز کرتے ہیں آپ کسی اور چیز کی نہیں بات کرنا چاہتے ہیں آپ سیاچین کی نہیں بات کرنا چاہتے ہیں آپ بنگلہ دیش ایس پاکستان کی بھی نہیں بات کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کی بھی نہیں بات بلوچستان کی کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ تو ون سائیڈیڈ ایک قسم کی ڈسکشن کرنا چاہتے ہو جو میں جب آپ کرتے ہیں تو میں نگوچے ہوتا ہوں تو میں آپ کو ادھر لے جاتا ہوں تو کارگل کی بات یہ نہیں ہے کارگل جو ہے بلکل یہ ہوا یہ ایک کڑی تھی پاکستان ہندوستان ریلیشنز میں پاکستان ہندوستان ریلیشنز جو ہے خراب نہیں ہے ہم جنگیں لڑتے رہے ہیں آپ نے ہمارا آدھا ملک توڑا ہے اس کا جواب آپ پھر سیاچن میں گھوسائے اس کا جواب ہمیں موقع ملا ہم نے جواب دے دی آپ جنرل صاحب اگر ہمیں بہت تکلیف ہوتی میں نے اس لیے کہا دیکھیں کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں دو دیشوں کی جو کی نیوکلر پاورز ہیں اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پر دوستی کی بات چل رہی تھی باجپئی صاحب بس لے کر گئے تھے اور نواز شریف صاحب سے ملے تھے گلے مل رہے تھے اور دوسری طرف آپریشن چل رہا تھا تو اس لیے ہندوستان میں ہر کسی نے مانا کہ پاکستان میں پیٹ میں چھوڑا بھوکا دیکھیں یہ چھوڑے سب بھوکتے ہیں چھوڑے آپ ہمیں ڈیلی گھوپ رہے ہیں لائن اف کنٹرول کے اوپر اور بلوچستان میں ڈیلی آپ ہمیں چھوڑے گھوپ رہے ہیں بہائنڈ آر بیک اور افغانستان کے تھرو کر رہے ہیں اپنے ملک کے تھرو بھی نہیں افغانستان کے تھرو کر رہے ہیں امریکہ کو یوز کر رہے ہیں اس کام کے لیے تو یہ کیا کس کو کہہ رہے ہیں آپ کے چھوڑے گھوپنا وغیرہ جب آپ یہ کریں گے تو ہم بھی جب موقع ملے گا ہم بھی یہی کریں گے اچھا یہ بتائیں جنرل صاحب ظاہر سے بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی سوچ بالکل صحیح ہو سکتی ہے اس پر میں بہت زیادہ آپ سے ڈسگریب کرتے ہوئے بھی شاید اسے آگے لے کر نہ جاؤں لیکن یہ بتائیے کہ کشمیر کے لے کر بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے آپ کہتے پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں آزادی کے لڑائی چل رہی ہے لیکن جب تک دونوں دیش بات نہیں کریں گے تب تک اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے اسے بند نہیں کیا جائے گا تب تک بات نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ حکانی صاحب جو ہیں آپ ہی کے راجنائک رہ چکے ہیں حسین حکنانی یہ امریکہ میں رہتے ہیں پاکستان کے راجزوت امریکہ میں رہ چکے ہیں ان کا بھی بار بار یہ کہنا ہے ہر بار اپیل کرتے ہیں نیوز نیشن پر ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ تھے اور کہہ رہتی کہ کشمیر چھوڑ کر باقی مدے پر کیوں نہیں بات کرتا پاکستان اندوستان سے پاکستان کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں حکنانی صاحب دیکھیں جہاں تک کشمیر کی بات ہے جو بھی انیشیٹیو جو بھی کشمیر کے اوپر انیشیٹیو لیا گیا ہے وہ میری طرف سے ہوا ہے جو فور پوائنٹ ریزولیشن آف کشمیر ڈسپیوٹ ہے وہ میری طرف سے ہے جس نے انیشیٹ کی تھی واجبائی صاحب کے ساتھ میں نے کی تھی جب آپ کوئی ارث کو ایک ہوگا تھا میں نے ٹیلی فون کیا تھا واجبائی صاحب کو اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آگر ہمیں جاتے ہیں اور ملیں ہم اور ایسی منموان سنگھ کے ساتھ تو یہ مات بتائیں جو میں نے ہی کشمیر کے سالیوشن کی طرف کوشش پوری میں نے کی تھی اور یہ ہی طریقہ ہے راستہ پاکستان اور ہندوستان کا یہ ہی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا آپ نے دوسرا ایک پوائنٹ جو بڑا ایمپورٹن ہے ہی کیا کہا تھا آپ نے ابھی جی میں نے حکنانی صاحب کی بات رکھی تھی حسین حکنانی حکانی صاحب حسین حکانی کی بات کی ہے وہ ٹریٹر ہے اس کو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ راستہ کو کتنے پیسے دیتا ہی ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ٹریٹر ہے پاکستان کا اچھا یہ بتائیے کہ وہ آپ وہ آپ کے خلاف بہت ساری باتیں کہتے ہیں آپ انہیں ٹریٹر کہہ رہے ہیں ایسا کیا ہوا آپ دونوں کی بیچ میں کیونکہ آپ دونوں بہت پڑھے لکھے اور سمدانت ونکتی ہیں یہ وہ شخص ہے جو انفرمیشن منسٹر بننے کے لیے میں نے چھوٹا سے ایک اپنڈکس آپریشن ہوا تھا میرے دروازے کے باہر بیٹھا ہوتا تھا یہ اس سے پوچھنے لہذا تو یہ وہی آدمی ہے تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے جس کا نہ کوئی دین ایمان ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کیونکہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بڑا خوبصورت آدمی ہے اس کی آپ کہلواتے ہیں وہ لیکچریں دیتا پھر تیار طرف